پہلے اہم خبروں کا خلاصہ حبے اسمو امیر نے آج شپریم کانسل برائے اقتصادی امور و سرمایہ کاری کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے صاحبت اسمو شیخہ موزا بنت ناصر نے کہا ہے کہ قطر فاؤنڈیشن کے منصوبوں کا مقصد جہاں اٹھان اور ترقی کے ایسے کام کرنا ہے جو پوری عرب دنیا کی خدمت کا دریہ بن سکیں اور نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوری آزربائیجان کی مشترکہ اقتصادی تجارتی اور ٹیکنیکل کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے سبن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اپ پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے آج دیوان امیری میں سپریم کاؤنسل برائے اقتصادی امور سرمایہ کاری کے دو ہزار اکیس کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی اور اس کاؤنسل کے دوسرے ممبران بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے سپریم کاؤنسل نے اس کے دوسرے اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں اور سفارشات اور منصوبوں کے فالو اپ کی ریپورٹ کا جائزہ لیا اور ملک میں معیشت کے اولین اہمیت کی موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے کاؤنسل نے ملک میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے منصوبوں اور ان سے متعلقہ چیلنجوں بینکاری کے شعبے کا جائزہ اسے درپیش چیلنجوں اور اسے فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا اس کے علاوہ دوسری نیشنل ڈیولمنٹ کی پاریسی کی تازہ ترین صورتحال اور آج کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سواجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹریز کی سربراہ صاحبت سمو شیخہ موضوع بنت ناصر نے ایک مناقشے میں شرکت کی ہے اور انہوں نے قطر فاؤنڈیشن کے قیام کے لیے ذاتی اور قومی وجوہات اور اس سفر میں پیش آنے والے چیلنجوں اور مشکلات کے بارے میں بتایا ہے قطر فاؤنڈیشن سے متعلق وہ کہانیاں جو بیان نہیں کی گئیں اس عنوان کے تحت ہونے والے اس مناقشے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے مختلف سطحوں پر تعلیمی عمل کو فروغ دینے کے کام میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کی تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی عمل سے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ ہر قطری اور غیر قطری طالب علم کو مقامی مارکیٹ کی ضرورتوں کا ادراک اور مستقبل میں اس کے ساتھ ڈیل اور برطاو کی کیفیت کا اندادہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ قطر فاؤنڈیشن نے تمام شعبوں میں جو ملازمین دیئے ہیں ان کی صلاحیتوں اور اس کارکردگی پر وہ فخر و اعتداد محسوس کرتی ہے اس فاؤنڈیشن کے مستقبل کے منصوبوں سے متعلق صاحبت سمو نے کہا کہ فاؤنڈیشن کے تمام منصوبوں کا مقصد قطر کی سزمین پر اٹھان اور ترقی کے ایسے کام کرنا ہے جو پوری عرب دنیا کی خدمت کا ذریعہ بن سکے جمہوریہ آزربائیجان کے صدر الہام علی ییف نے آج باکو میں قطر کے نائے وزیر آدم و وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا مراقعات کی ابتداء میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ آزربیجان کے صدر کے درمیان سلام و تحییات اور خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ عمل میں آیا نائے وزیر آدم و وزیر خارجہ نے آزربائیجان کے جوم آزادی کی مناسبت سے قطر کی جانب سے انہیں مبارک بات بھی پیش کی نائے وزیر آدم و وزیر خارجہ نے قطر اور آزربائیجان کے مشترکہ معاشی تجارتی اور ٹکنیکل کمیٹری کے تیسری اجلاس میں قطری بفتی قیادت کی ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ آزربائیجان کے وزیر خارجہ جناب جائحون پیرہ موف کے ساتھ بھی ملاقات کی جس میں متعدد علاقائی اور بیرل اقوامی موضوعات پر گفتگو کی گئی اس کے علاوہ اس دورے میں قطر اور آزربائیجان کے درمیان عام پاسپورٹ پر ویزوں کے حصول کی شرط ختم کرنے کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے قطر اور یورپی یونین نے فضائی ٹرانسپورٹ کے ایک جاہ میں سمجھوتے پر دستخط کر دیئے ہیں جو قطر اور یورپی یونین کے ملکوں کے درمیان فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کے ایک نئے محلے کی تمہید ثابت ہوگا وزیر معاصلات و کمیونکیشن جناب جاسم بن صحیف اسلیتی نے قطر کی جانب سے اور جمہوریہ سلوینیا کے وزیر امور خارجہ جناب انزی لوگار نے یورپی یونین کی جانب سے سنجھوتے پر دستخط کیے کہ ان کا ملک اس وقت یورپی یونین کی صدارت کر رہا ہے صحت کی عالمی تنظیم اور قطر نے آج سے کئی سالوں کے لیے ایک نئے تعاون کا آغاز کا دیا ہے جس کا مقصد سن دو ہزار بائیس میں ورلڈ کپ چیمپنشپ کو مستقبل میں جسمانی اور نفسیاتی صحت اور امن و امان کا مینار بنانا ہے یہ مشترکہ منصوبہ تین سالوں پر محیط ہوگا جس کا انوان رکھا گیا ہے دو ہزار بائیس کی ورلڈ کپ چیمپنشپ سپورٹس اینڈ ہیلتھ کا ورثہ بنے گی جنیوہ میں صحت کی عالمی تنظیم کے صدر دفتر میں اس کے لیے ایک مشترکہ تقریب مناقض کی گئی جس میں ڈبلیو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانوپ گریبری سوس قطر کی وزیر صحت آمان ڈاکٹر حنان محمد القواری منصوبہ اور برسے کے ہائی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جناب حسن الزوادی اور فوٹبال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب جیانی انفانٹینو شریک ہوئے ہیں دو ہزار بائیس کے فوٹبال ورلڈ کپ فیفا قطر چیمپنشپ کی امن و سلامتی اور سیکیورٹی کیلئے قطر کی کوششوں میں جرائم سے متعلق پولیس کی برالاقوامی تنظیم انٹرپول کتاب سٹیڈیم کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا مقصد دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کے مونڈیال کے لیے قطر کے تمام تر انتظامات کی تیاریوں کی بہترین حفاظت کرنا ہے انٹرپول میں سٹیڈیا پروجیکٹ کے رائر کر جنرل جناب فراہ الدوسری نے ایک بیان میں اس پروجیکٹ کی تفصیلات بتائی ہیں معابن وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر نے اخبار واست فرانس کو دیے گئے اخباری بیان میں کہا ہے کہ کابل میں امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں ایک حکومت قائم ہے اور افغانستان کو تباہی سے بچانے کے لیے سمجھوتے کی جانے چاہیے کہ اگر افغانستان ڈھہ گیا تو یہ سب کے لیے ایک سانحہ بنے گا انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ دیل اور برطاؤں کا مطلب وہاں کے سسٹم اور انتظامیہ کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور اسی طرح انسانی انداد دینے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق انسانی کی قربانی دے دی جائے قطر نے افغانستان سے متعلق نیٹو کی کاؤنسل اور تعاون کے استنبول انیشیٹیو میں شامل ملکوں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی ہے برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں یورپی یونین میں قطری مشن کی اہلکار محترمہ نادیا احمدہ شیبی نے اس اجلاس میں تخریر کرتے ہوئے افغانستان سے انخلاقی کارروائیوں میں قطر کی جانب سے کیے جانے والے بڑے حصے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ صرف انخلاق ہی نہیں بلکہ پھسے ہوئے لوگوں کو پناہ بھی دی گئی ہے انہوں نے آزادانہ نقل و حرکت کے حق کی حفاظت کے لیے افغانستان اور دنیا کے بقیہ ملکوں کے درمیان پر امن اور محفوظ انسانی گزرگاہ اور سبل باشندوں کی حفاظت کی ضرورت پر دور دیا ہے وزارت سہتیامہ کے اعلان کے مطابق یہاں کی سوسائٹی میں آج کرونا بارس کے مزید اٹھالیس اور مسافروں میں انیس نئے کیسے ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید پچھتر مریض اب سے حتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد دو لاکھ چھتیس ہزار چار سو اٹھانوے ہو گئی ہے حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے آج ایک سو انتیس افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوارے کر دیا ہے امریکہ کے ایک سابق وزیر خارجہ کولن پاول کرونا کا شکار ہونے کے بعد وفات پا گئے ہیں ان کی عمر چراسی ورس تھی عراق کی کچھ سیاسی پارٹیوں نے وہاں گزشتہ دنوں کرائے جانے والے پالیمانی الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس پس مندر میں عراقی صدر برہم صالح نے اپیل کی ہے کہ قومی صفوں میں اتحاد لائے جائے باتچیت اور ڈائی لاک کی زبان کو برطری دلائی جائے اور دستوری عمل کا احترام کیا جائے کوئیٹ میں پیٹرول کی نیشنل کامپنی نے اعلان کر دیا ہے کہ الاحمدی کی آئل ریفائنڈی میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے ادھر امارات میں دبائی حکومت کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ سیول ڈیفنس یعنی شہری دفاقی ٹی میں جبل علی کے انڈسٹریل ایریا میں تیل کی بقایجات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور بھارت کی جنوب مغربہ بھی ریاست کیرالہ میں موصلہ دھار بارشوں کے بعد کئی مقامات پر سہلاب آ جانے اور لینڈ سلائڈنگ کی خبریں ملی ہیں اور خبروں کے مطابق کم ات کم پچیس اشخاص جانبھک ہو گئے ہیں امدادی تیمیں لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی ہیں جبکہ فوج نے ہنگامی امداد پہچانی کی ذمہ داری لے رکھی ہے ریاست کیرالہ کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جانے کے بعد سہلابوں میں کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں پھر ایڈوکی کے مقام پر گیارہ اور لٹایام یا کٹایام کے علاقے میں چودہ لاشیں ملی ہیں ریاست کے وزیرالہ کا کہنا ہے کہ ریاست میں کم ات کم ایک سو امدادی قیم قائم کر دیے گئے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر موسیقی موسیقی